بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں محمد اویس رزا قادری بمبر ازاد کشمیر سے ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں قیامت کی بری علامت دجال کا نکلنا ہے احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بری وضاحت سے آیا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے دجال ابھی آیا نہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے لیکن روح زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لئے منبر پر تشریف فرما ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امین داری نے مجھ سے کہا وہ تیس آدمی پشتی میں سوار تھے سمندر میں توفان آیا اور وہ بٹک گئے وہ ایک مہنہ سمندر میں گھومتے رہے ایک دن سورج گروب ہونے کے قریب وہ ایک نامعلوم جگہ پر پہنچے وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آتی ان کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے انہوں نے ان سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں جاسوس ہوں تاکہ تم اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ اس نے کہا نہ میں تم کو کچھ بتاؤں گا اور نہ تم سے کچھ سنوں گا تم وہاں بتھ خانے میں جاؤ ایک شخص وہاں تمہارا بری بیچینی سے انتظار کر رہا ہے وہ تم کو کچھ سنائے گا اور کچھ بتائے گا وہ وہاں غار میں ہے تو وہاں تم اس کے پاس چلے جاؤ تو جب وہ وہاں پہنچے وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکرا ہوا تھا اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا اس کا کیا حال ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا صحابہ اکرام نے کہا وہ اچھے حال میں ہیں ابتدا میں ان کی مخالفت ہوتی رہی اب وہ پورے عرب پر غالب ہو گئے ہیں اس نے کہا اچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے انہوں نے کہا وہ بھی اچھی حالت میں ہے لوگ اسے پانی پیتے بھی ہیں اور کھیتی باری بھی کرتے ہیں اس نے کہا امان اور میسان کی خجوروں کا کیا حال ہے انہوں نے کہا اس میں ہر سال پھل آتے ہیں یہ سن کر اس شخص نے تین چیخیں ماری اور بولا میں دجال ہوں ان قریب میں ازاد ہو جاؤں گا اور زمین ساری پر گھوموں گا سوائے تیبہ کے کیونکہ وہاں جاننے میں مجھ میں طاقت نہ ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ تیبہ یہی شہر ہے بعض روایات میں آتا ہے دجال کو حضرت سلمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور حدیث پاک کے مطابق مشرق میں مجود ہے دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا ہے اور ایک خطرناک فتنہ ہے دجال کا خلیہ حدیث میں بتایا گیا ہے دجال ایک نوجوان کی شکل میں ہوگا لمبا قد ہوگا جسم بہت موٹا ہوگا ایک آنکھ سے کانہ ہوگا اور ایک آنکھ خون علود ہوگی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے مفعوض فرمائے اللہ کریم آپ سب کو آسانیاں اتا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف اتا فرمائے آمین بجاہی نبیلمین صلو اللہ تعالی محمد